بات کرتا ہوں کہ یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جی مافی کس چیز کی مافی مانگوں میں اور کس سے مافی مانگوں کہ کل سے وہ پجاہ حکومت لگی ہوئی ہے کہ جی آکے مافی مانگے مافی پہلے وہ مانگیں کہ جو مافی مانگنے کہ اس وقت مجاز ہیں پہلے مجھ سے مافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے میرے لیڈر عمران خان کو باوجود اس کے کہ اس نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں اس کو گربان میں ہاتھ ڈالا پہلے اس کی مافی ہوگی اس کے بعد پورمانے سے جاج میں میرے لوگوں پر جو ظلم کیا گیا شہید کیا گیا اس کی مافی کون مانگے گا آئی جی پنجاب صاحب ظلہ شاہ ایک معصوم انسان تھا اس کو شہید کیا گیا اس کی مافی کون مانگے گا آج تک ہم ویڈیوز مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی ہمارے لوگوں کو پورے پاکستان میں شہید کیا گیا اس کی مافی کون مانگے گا مافی ظرف فرے لوگ مانتے ہیں ہم ظرف فرے لوگ ہیں لیکن کم ظرف ہو یہ امید مت رکھنا کہ ہم پہلے مافی مانگوائیں گے اس چیز کی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی اس مر کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی ابھی تک ہو رہی ہے تو یہ مافی شافی والی باتیں مانگ کرو مافیوں میں بات گئی تو میرے خیال میں اپنی آئندہ پوری زندگی بچی ہے اس پہ آپ مافیہ مانگتے رہو گے اور باقی نہ میں پنجاب حکومت کا غلام ہوں اور نہ میں کسی اور کا غلام ہوں کہ میں مافیہ مانگتا پھر ہوں کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ مجھے مافیہ مانگنی پڑے چاہے فیڈل گورمنٹ ہے چاہے پنجاب کی حکومت ہے مافی مافی نشتہ بھول جاؤ اے مافیہ شافیہ پرچے کاٹنے ہیں کاٹ لو جو کرنا ہے کر لو تکڑے ہو جاؤ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے عمران خان کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے عمران خان کو اس ملکہ وزیعظم بنائیں گے جمہوری طریقے سے بنائیں گے عوام کے منڈیٹ سے آرڈ فروری کو آپ نے چوری کر لیا اس دوہ چوری نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ ریاست بنائیں گے کہ جس ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد دیا عظم حمد علی جنار نے عملی جامعہ پینایا تھا اور ہمارے عبا اجداد نے اس کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دیئے تھیں ہم آج بھی اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور دیں گے انشاءاللہ پوری قوم اہد کرے کہ اس کے بعد اپنا لمح بلمح اس تحریک میں اس میں ہمارا آئین کا تحفظ ہمارے ملک میں قانون کی بالا دستی ہمارے ملک میں ہمارے جمہوری حقوق عمران خان کی رہائے شامل ہیں اس وقت تاکہ ہم چہر سے نہیں بیٹھیں گے اور اس تحریک کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے